بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم welcome back to my channel کیسے آپ سب امید ہے جی سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں بھی خیرافیت سے ہوں تو جی یہاں پر میں اپنی bed sheet change کر رہی تھی تو میں سو چاپلوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں اور ہم vlog start کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک سائٹ پر بچھا دی یہ double bed ہے ہمارا اس طرح سے کچھ دکھتا ہے ٹھیک ہے تو ایک میں نے ایک سائٹ میں نے بچھا لیا ساتھ میں میں نے جو اس کا پیلو جو تھا اس کے اوپر بھی میں نے cover چڑھا لیا کیونکہ ایکشل ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے وہ گئے ہیں تو پھر اس کے بعد میں چادر اپنی change کر رہی تھی ٹھیک ہے وہ بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی بچے جو ہے نا دیکھتے تو نہیں ہے بچوں کو پتا تو نہیں ہوتا تو تھوڑا وہ جو بھی گند ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں اپنی چادریں جو ہے وہ change کر رہی تھی اور یہ جو پیلو cover تھا یہ میں نے چڑھا دیا سرانے کی اوپر اور ابھی یہ میں نے change کر رہی ہوں تو یہ change کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو ملتی ہوں یہ بچھاتی ہوں میں پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں آپ لوگوں سے ملتی ہوں تب تک آپ میری ویڈیو کو جلدی سے لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا آپ سب نے مجھے سپورٹ کرنے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹ شیٹ جو ہے میں نے ٹھیک کر کے بچھا لیا ساری میں نے سیٹ کر دیا یہاں سے میں نے اندر کر دیا اندر کی طرف تاکہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تاکہ یہ باہر نہ نکلے ٹھیک ہے جیسے ہی بندہ بیٹھتا ہے تو بیٹ شیٹ جو ہے بندے کی جگہ سے ہل جاتی ہے تو وہ پھر سیٹ کرنا بار بار نہ مشکل ہوتا ہے تو میں نے اسے چاروں طرف سے اچھی طریقے سے اندر کی طرف فول کرتی ہے اور جو ہے نا سرہانوں کے اوپر پیلیوز کور جو ہے میں نے یہ چڑھا دی ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بیٹ کی لوگ کتاب پیارا لگ رہا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے چادر تو میں نے سیٹ کر لیا اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں ہم میری چھوٹی سسٹر ہیں ٹھیک ہے لیٹرل سسٹر انہوں نے بنایا ہے یہ شیر خارما تو میں نے سوچا یہ بھی میں آپ لوگ کو دکھا دوں ٹھیک ہے یہ کشمش وغیرہ ہوتی ہے جو اور کھوکا وغیرہ یہ ہمیں زیادہ پسند نہیں ہے اس طرح سے ہم لوگ جو ہے نا آرمن وغیرہ یہ اس کرتے ہیں بادام تو یہ میری چھوٹی سسٹر نے جو ہے نا بنایا تھا تو سب کے لیے انہوں نے حصہ ڈال دیا ہے سب کا تو اسے اب میں فریج میں رکھوں گی یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد میں کھاؤں گی انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ اگر مجھے ٹائم ملا تو میں ضرور شیئر کروں گی تو فیلہ حال کے لیے میری چھوٹی سسٹر نے میٹھا بنایا تھا تو میں نے سوچا یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر میں کرنے لگیوں گفٹ پیک تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ جو کنگن ہے یہ میں لائی تھی بزار سے ٹھیک ہے یہ ہر جگہ سے آپ لوگوں کو نہیں ملتی یہ جو سپیشل والی جو ہے جو ہے نا جولری کی شاپس ہوتی ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو ملتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں سپیشل قسم کے کنگن ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ میں کس کو گفٹ دے رہی ہوں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں میرے جو فرسٹ کزن ہیں ان کی ہو رہی ہے منگنی کے لئے میں یہ والا جو یوز کروں گی اس سے آپ لوگ کور کے لئے شیٹ کے لئے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو گفٹ پیک کرنے کے لئے سپیشل جو ہے بزار میں ہوتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں سب تو یہ والا میں اس سے پیک کروں گی تو میں آپ لوگ کو پیک کرنے کے بعد فوراں سے دکھاتے ہوں ٹھیک ہے جو ہے وہ پیک ہو گیا میس سٹر نے بہت اچھے سے پیک کر لیا تو میں آپ لوگ کو دکھاتے ہوں یہ جی گفٹ پیک ہو گیا ہمارا میں سوچا آپ لوگ کو بھی دکھا دیں یہ دیکھ لیں اس طرح سے میں نے باکس میں اس کو پیک کیا اور یہ والے فلاور ساتھ میں لگا دیا تو کیسا لگ رہا ہے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی اور جو کنگن ہے وہ میں سپیشل قسم کے دیا ہے تو میں نے دل سے ان کے لئے پیکنگ بھی کیا اور ان کو اچھا سا گفٹ بھی دیا گفٹ بھی پیک کیا ہے تو اللہ کرے کہ ان کو گفٹ ہمارا بہت زیادہ پسند ہے تو انشاءاللہ پھر ہم جائیں گے تو میں ان کو دوں گی تو میں نے سوچا آج کے vlog میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی میں شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ کہیں بھی جا رہے ہیں گفٹ کس قسم کا دینا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو ڈریس بھی دکھا دوں کہ میں کون سا ڈریس ویئر کروں گی ٹھیک ہے یہ میں ڈریس ویئر کروں گی جو کہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں یہ میں نے آپ لوگ کو اپنی ڈریس والی ویڈیو میں دکھایا تھا یہ میں نے اید پر نیو سٹیج کروایا تھا ٹھیک ہے تو یہ بھلا میرا نیو ڈریس ہے بس میں نے اید پر تھوڑی سی دیر پینا تھا فرسٹ دے پینا تھا سیکنڈ دے تھوڑی سی دے پیان کے پھر میں نے اس کو اتار دیا تھا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ لوگ کو بتا ہے گرمی ہے اور یہ لون کا ٹرس ہے یہ امپرائیڈڈ شرٹ اس کی ساری امپرائیڈڈ ساری کڑھائی ہوئی بھی ہے اور اس کا نیک میں نے بہت خوبصور سا بنایا تھا اور دھپٹہ اس کے پر اس طرح سے cutwork ہوا یہ آپ لوگ اگر اس کا ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ڈریس والی ویڈیو میں جا کے دیکھ لیں آپ کو complete لوگ جو انس کی بہت دیکھ جائے گی ٹھیک ہے اور ساتھ میں جوہ میں جولری ویر کروں گی وہ بھی آپ لوگ لے کے آئی تھی یہ جولری ہے یہ بھی اگر آپ لوگ نے دیکھ میری انگیجمنٹ کا ڈریس نہیں دیکھا جولری وغیرہ اور تمام چیزیں میں دیکھائی تھی آپ لوگ نے نہیں دیکھی تو جا کے آپ انگیجمنٹ والی vlog میرا ضرور دیکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ ڈریس بھی میں نے آپ لوگ کو دکھا دیا تھا لیکن میں اس لئے دکھا رہوں کہ میں کروں گی ٹھیک ہے یہ لون کا ڈریس ہے اور تو کرنی ہے بہت چھتید والی لون کا ڈریس ہی رہگا اور یہ جولری ویر کرنی میں فیلحال کے لئے یہ بلانگ بنایا ہے یہ ہو کئی جولری اور بینگل سوغیرہ ویرد کرنی ہے یہ میرا انگیجمنٹ کے ساتھ میرا پیچ کلر انگیجمنٹ کا ڈریس تھا اگر آپ لوگ دیکھ چاہے تو وہ جا کے بلوگ دیکھ بلوگ میں کوشش کی کہ آپ لوگ شیئر کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا مل جائے کیونکہ اس کرمی موسم میں لون کا ڈریس بہن صحیح رہتا ہے تھوڑا فینسی ہو جائے جیسے یہ امرضی شرٹ ہے سارا ورگ ہو اور اگر آپ اس کی فل ڈیٹیلنگ دیکھ چاہتے آپ بلوگ میں جا دیکھ لیجئے جو میں نے ڈریس سے پہلے دو لگ آئی دونوں کو دیکھ لیجئے ایک ویڈیو میں دیکھ دکھایا ہو ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ میں صحیح کر کے آپ کو دکھایا ہوا اس کا ڈراؤزر بھی شرٹ بھی اور اس کا تو پٹا بھی تو وہاں جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے اگر آپ لوگ نے نہیں سکتے